بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آس 27 نومبر برو سموار ہم بات کریں گے دو اہمشوز کے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کے خلاف سزاؤں کے خلاف جو اپیلیں تھیں اور جو سزا ہوئی تھی نیب کی جانب سے نواز شریف کے خلاف ان سزا کے خلاف اپیلوں پر سمات ہوئی عدالت میں یہ بیسیکلی دو کیسز ہیں ایک الازیزیہ ریفرنس میں ہوئی تھی اور ایک ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کو سزا ہوئی تھی دو رکنی بینچ تھا چیف جسٹس آمیر فاروق کی سربراہی میں جسٹس میانگو لہسن اور انگزیب صاحب جسٹس میانگو لہسن اور انگزیب صاحب نے کافی مشکلات کھڑی کر دیئے نواز شریف کے لیے اور نواز شریف کو جو یہ لگتا تھا کہ وہ دوڑتے ہوئے جائیں گے اور بریت لے کے واپس آ جائیں گے معاملہ گمبیر ہو گیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں آج کی سماعت کا حوال میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا نواز شریف کے وکیل آزم نظیر تارڈ اور امجد پرویز صاحب روستوں پر موجود تھے اور امجد پرویز نے ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر دلائل دیئے عدالت نے سفسار کیا کہ یہ جو حقائق آپ نے دیئے ہیں کیا یہ ریفرنس دائرگی سے پہلے کے ہیں امجد پرویز نے جواب دیا کہ تین حقائق کے ریفرنس سے پہلے کے ہیں باقی بعد کے ہیں امجد پرویز نے 20 اپریل 2017 کے سپریم کورٹ کے پنامہ فیصلہ کا حوالہ دیتے ہوئے مزید کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں پنامہ جی ایٹی تشکیل دی گئی تھی 2017 میں سپریم کورٹ نے جی ایٹی تشکیل دی تھی امجد پرویز نے عدالت کو جی ایٹی تشکیل اور عراقین کے حوالے سے اگاہ کیا جسٹس میاں گلہ حسن اور انگزیب صاحب نے استفسار کیا کہ کیا اس کا کوئی سکوپ ہے امجد پرویز صاحب نے جواب دیا کہ سپریم کورٹ نے جی ایٹی کی تشکیل اپنی معاونت کے لیے کی تھی جی ایٹی نے اپنی رپورٹ 10 جولائی 2017 کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروائی امجد پرویز صاحب نے عدالت کو مزید بتایا کہ جی ایٹی رپورٹ 12 والیمز پر مشتمل تھی جی ایٹی کی رپورٹ جمع ہونے کے بعد فریقین کو دلائل کے لیے بلائیا گیا دونوں فریقین کے دلائل سننے کے بعد پنامہ کیس کا حتمی حکم نامہ 28 جولائی 2017 کو جاری ہوا حکم نامے کے بعد مطابق نواز شریف کو نحل قرار دے دیا گیا جسٹس میاں گولہسن اور انگزیب صاحب نے استفسار کیا کہ سپریم کورٹ نے واضح طور پر کیا احکامات جاری کیے تھے کیا سپریم کورٹ نے چیر میں نیب کو کوئی احکامات جاری کیے تھے جس پر امجد پرویز نے جواب دیا کہ سپریم کورٹ نے نیب کو مصبت احکام دیئے کہ نواز شریف کے خلاف ریفرنس دائر کیے جائیں کلیئر کٹ احکامات تھے سپریم کورٹ آف پاکستان کے نیب کو کہ آپ یہ ریفرنس دائر کریں جس کی بنیاد پر میں نے آپ کو کہا تھا کہ چونکہ ریفرنس دائر ہوئے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان کی ڈیریکشن پر نیب نے اپنے تہیں یہ ریفرنس دائر نہیں کیے تھے بلکہ سپریم کورٹ کی ڈیریکشن پر یہ ریفرنس دائر ہوئے تھے اس وجہ سے نیب اپنے تہیں ان کو واپس بھی نہیں لے سکتا چونکہ وہ سپریم کورڈہ پاکستان کی حکمات کی خلاف ورزی ہوگی وکیل نواز شریف نے عدالت کو بتایا کہ سپریم کورڈ نے نواز شریف مریم نواز حسین نواز حسن نواز اور صفدر آوان کے خلاف ایون فیلڈ ریفرنس دائر کرنے کا حکم دیا تھا نواز شریف حسن نواز اور حسین نواز کے خلاف سپریم کورڈ نے العزیزیہ ریفرنس دائر کرنے کا حکم دیا تھا امجد پرویز نے عدالت کو مزید بتایا کہ سپریم کورڈ نے نواز شریف حسن نواز اور حسین نواز کے خلاف فلیکشپ ریفرنس دائر کرنے کا حکم دیا سپریم کورڈ کے حکمات کے مطابق نئے شواہد سامنے آنے پر زمنی ریفرنس بھی دائر کر سکتا ہے جسٹس میاں گولہسن اور انکزیب صاحب نے استفسار کیا کہ کیا سپریم کورڈ کے احکمات اور ریفرنس دائر ہونے کے درمیان کیا ہوتا رہا کیا تینوں ریفرنس ایک ہی دن دائر کیے امجد پرویز صاحب نے جواب دیا کہ تینوں ریفرنس ایک ہی دن دائر کیے گئے تھے اٹھائی جولائی کو سپریم کورڈ نے پنامہ کیس کا فیصلہ سنایا اور نیاب ریفرنس ستمبر میں دائر ہو گئے عدالت نے استفسار کیا کہ جب ریفرنس دائر ہوئے تو کیا نواز شریف ملک میں موجود تھے امجد پرویز نے جواب دیا کہ ریفرنس دائر کیے جانے کے وقت نواز شریف اپنی بیٹی کے ہمراہ برطانیہ میں تھے انیس اکتوبر دوہزار سترہ کو ریفرنس میں ملزمان پر فرد جرم آئید کی گئی چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کیا صرف ایون فیلڈ میں فرد جرم آئید ہوئی تھی یا تینوں میں امجد پرویز نے جواب دیا کہ ویسے تو تینوں ریفرنسز میں ایک ہی دن فرد جرم آئید ہوئی بعد میں ریفرنسز کو الگ الگ چلایا گیا ہمیں استغاسہ کی طرف سے والیم ٹین کی کاپی نہیں دی گئی چیف جسٹس نے مزید استفسار کیا کہ ٹرائل کے دوران والیم ٹین میں سے کچھ دستاویزات ریکارڈ پر آئی ہوں گی وہ یہ مشہور زمانہ والیم ٹین ہے جس کے بارے میں مسلم لیگ نون کے وکیل نے نواز شریف کے وکیل نے عدالت کے سامنے یہ کہا کہ والیم ٹین کے بارے میں ہمیں خود نہیں بتایا گیا کہ والیم ٹین کیا ہے اور نہ ہمیں پروائیڈ کیا گیا اس پر عامر فاروق نے سوال کیا کہ ٹرائل کے دوران والیم ٹین میں سے کچھ تو دستاویزات ریکارڈ پر آئی ہوں گی امجد پرویز نے جواب دیا کہ والیم ٹین میں سے کوئی دستاویزات ریکارڈ پر نہیں لائے گئیں جرہ کے دوران کچھ سوالات کے جواب ضرور دیئے گئے لیکن والیم ٹین میں سے نہ ہی تو والیم ٹین ہمیں دیا گیا نہ ہی والیم ٹین کی کوئی دستاویز اب وہ کون تھا جو اس وقت ہی ان دستاویزات کو فائل کا یا ریفرنس کا حصہ نہیں بنا رہا تھا اور ان کو پتہ تھا کہ ایک وقت آنا ہے چونکہ جب ریفرنس دائر ہوتے ہیں یا کسی کی خلاف کاروائی جب کی جاتی ہے اس میں لیکیوں نہ رکھے جاتے ہیں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ کیونکہ ان کو ہم نے پکڑا ہے تو بچانا بھی تو ہم نے ہے تو جب ہم بچائیں گے تو پھر ہمارے پاس وہ جو ٹیکنیکل جو ہ ہم نے جگہیں چھوڑی تھیں وہاں سے ہم ریلیف دلوا دیں گے یہ ایک اور یہ ستر پچھتر سالوں سے ایسے ہی ہوتا ہے پہلے کیسز بنایا جاتے ہیں پھر خود کیسز ختم کیے جاتے ہیں پھر پتہ ہوتا ہے کہاں سے کیسز بیسیکلی ان کے خلاف ریفرنس ہی نہیں تگڑے ایک قسم کے بنایا گیا جو اصل کرپشن جو اصل ان کے خلاف الیگیشن تھے جو اصل ان کا جرائن تھے اس پر مشتمل تو ریفرنس دائر ہی نہیں ہوتے اس میں ڈنڈی ماری جاتی ہے اور پھر اس ڈنڈی کا بعد میں جب پیچ اپ ہوتا ہے یا ڈیل ہوتی ہے یا انہار ہوتا ہے تو پھر ریلیف دلوانا ہوتا ہے امجد پرویز نے جواب دیا کہ والیم ٹین میں سے کچھ دستاویزات ریکارڈ پر نہیں لائے گئیں جرہ کے دوران کچھ سوالات کے جواب ضرور دیئے گئے نواز شریف کے وکیل نے مزید دلائل دیتے ہوئے کہا کہ چیر میں نیب نے یکم اگست کو معاملہ تفتیش کے لیے ڈی جی نیب لاہور کو بھیجا جس پر چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ سپریم کورڈ نے ریفرنس دائر کرنے کا کہہ دیا تو معاملہ تفتیش کے لیے کیوں بھیجا گیا امجد پرویز نے موقف اپنایا کہ ہم نے نیب سے یہ پوچھا کہ سپریم کورڈ کے فیصلے کے بعد تفتیش کیوں کہہ رہے ہیں نیب نے بتایا کہ سپریم کورڈ کے فیصلے کی روشنی میں ریفرنس دائر کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا لیکن ہم نے تفتیش قانون کے مطابق کرنی تھی تاکہ مزید جو تفصیلات ہیں وہ عدالت کے سامنے ہ ہم یہ رکھ سکیں ریفرنس کی صورت میں جسٹرز میانگو لہسن اور انگزیب صاحب نے استفسار کیا کہ کیا یہ کہیں تحریری طور پر موجود ہے جس پر وکیل امجد پرویز نے بتایا کہ جی بلکل تحریری طور پر یہ بیان موجود ہے نیب نے آٹھ ستمبر کو ایون فائل ریفرنس دائر کیا جسٹرز میانگو لہسن اور انگزیب نے ریماس دیئے کہ نواز شریف ایک ریفرنس میں بری ہوئے تھے پروسیکیوٹر نیب نے عدالت کو بتایا کہ احتساب عدالت نے فلیک دائر کا رکھی ہے تو پروسیکیوٹر نیب نے فوری جواب دیتے ہوئے بتایا کہ اپیل دائر ہے لیکن نوٹس نہیں ہوئے اور وہ آج سمات کے لیے مقرر بھی نہیں ہے نیب چاہتے ہی نہیں تھا کہ اس طرف جائیں اب وہ تو بھلے وقتوں میں وہ اپیلیں دائر ہو گئی تھی تو نیب نے کہا نہیں نہیں وہ آج نہیں لگی اس میں نوٹس ہی نہیں ہوا میانگو لہسن اور انگزیب صاحب نے یہاں تک ان سے اگلوا لیا کہ آپ نے وہ اپیلیں دائر کی تھی وہ برقرار ہیں انہوں نے کہا جی اپیلیں دائر ہوئی ہوئی ہیں نوٹس نہیں ہوا تھا پروسیکیوٹر عدالت نے استفسار کیا کہ ٹریل کے دوران والیم دس سے کسی دس تحفیزات کو ریکارڈ کا حصہ بنایا گیا جسٹرز میاں گل حسن اور انگزیب نے دریافت کیا کہ آپ نے کیس دوسری عدالت منتقل کرنے کی بھی ایک درخواست کی تھی جس پر امجد پروے صاحب نے بتایا کہ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے ایک ریفرنس پر فیصلہ سنایا تھا فیصلے کے بعد دیگر ریفرنسز دوسری عدالت منتقل کرنے کی در درخواست دائر کی گئی تھی عدالت میں جسٹرز میاں گل حسن اور انگزیب صاحب نے امجد پروے صاحب نے موقف اپنایا کہ اس عدالت میں درخواست زیر سماعت ہونے کے دورانی جج محمد بشیر نے کیس سننے سے معذرت کر لی تھی وکیل نواز شریف امجد پروے نے بتایا کہ نیب نے جی ایٹی رپورٹ کی بنیاد پر ریفرنسز دائر کر دیئے جس پر جسٹرز میاں گل حسن اور انگزیب نے پوچھا کہ کیا نیب نے کہیں اپنا مائنڈ اسمال کرتے ہو کوئی بھی کچھ کیا امجد پروے نے جواب دیا کہ نیب نے نواز شریف کو ایک کال اپ نوٹس بھیجنے کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا نیب نے زمنی ریفرنسز میں کچھ مزید شواہد ریکارڈ پر لائے نیب نے میاں نواز شریف کے قوم سے خطاب کا ٹرانسکرپٹ قبضے میں لیا نیب نے مریم حسن اور حسین نواز شریف کے بیانات کا ٹرانسکرپٹ قبضے میں لیا نواز شریف کے وکیل نے بتایا کہ نیب نے کلبری فونٹ سے متعلق ایکسپرٹ رابرٹ ری ایڈلے کا بیان شامل کیا نیب کے گواہوں کے بیانات کے علاوہ کوئی شواہد پیش نہ ہوئے نواز شریف کے وکیل نے ایون فیلڈ ریفرنس میں آیت کی گئی فرد جرم کا مطن پڑھ کے سنایا امجد پرویز نے عدالت کو بتایا کہ نواز شریف نے چارج فریم ہونے کے بعد صحت جرم سے انکار کیا اعتصاب عدالت نے فرد جرم کے بعد نیب سے شہادتیں طلب کر لیں وکیل نیب نے ایک ابتدائی تفتیشی ریپورٹ جمع کرائی اور بعد میں زمنی تفتیشی ریپورٹ جمع کروائی نواز شریف کے وکیل نے مزید بتایا کہ ابتدائی تفتیشی ریپورٹ میں صرف سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیا گیا تھا نیب نے ٹی وی انٹرویو پیش کی ہے نواز شریف کی اسمبلی فلور پر کی گئی تقریر کا حوالہ دیا گیا ایک گواہ رابرٹ ریڈلے کو پیش کیا جو نواز شریف کی حد تک کیس میں متعلقہ گواہ نہیں تھا جسٹس میانگولہ سنورنگزیب نے سفسار کیا کہ کیا نیب نے صرف ڈاکیئے کا کام کیا ہے یا خود سے کوئی تفتیش بھی کی جس پر وکیل امجد پرویز نے کہا نیب نے صرف ڈاکیئے کا ہی کام کی اپنی طرف سے کوئی تفتیش نہیں کی بلکہ نواز شریف کو صرف جے ایٹی میں دیئے گئے بیان کی تصدیق کے لئے بلایا گیا تھا امجد پرویز نے دلائل دیا کہ نیب کے کال اپ نوٹس میں تفتیش سے متعلق کچھ نہیں ہے جس پر جسٹس میانگولہ سنورنگزیب نے پوچھا تو نیب نے اپنی طرف سے الگ سے کوئی تفتیش نہیں کی امجد پرویز نے جواب دیا کہ جی بلکل نیب نے صرف جے ایٹی کے سامنے بیان کی تصدیق چاہی نیب نے نواز شریف کو خود سے کوئی سوال نامن نہیں دیا امجد پرویز نے کہا کہ نواز شریف کو مالک اور مریم نواز سمیت جو دیگر تھے ان بچوں کو بینامی دار ثابت کرنے کا بوجھ پروسیکیوشن کے سر پہ تھا اور یہ ساری ذمہ داری پروسیکیوشن کی تھی چیف جسٹس اسلامت ہائی کورڈ آمر فاروق نے ریمارکس دیئے کہ معذرت کے ساتھ نہ چارج صحیح فریم ہوا ہے اور نہ ہی مزید جو آگے کاروائی تھی وہ درست طریقے سے چلائی گئی اب چونکہ بار بار وہ یہ فرمانا چاہتے تھے کہ چارج ہی درست جو ہے وہ نہیں فریم ہوا امجد پرویز نے کہا کہ ایون فیڈ ریفرنس میں اٹھارہ سے چھے گواؤں اٹھارہ میں سے چھے گواؤں کے بیانات کلم بند ہو چکے تھے جب نیب نے زمنی ریفرنس دائر کیا جسٹس میاں گولہسن نے کہا کہ کیا کسی گواؤں نے ایسا کوئی بیان دیا جس کے بعد نیب نے زمنی ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کیا امجد پرویز نے کہا کہ پہلی گواؤں صدرہ منصور نے ایسی سی پی کا ریکارڈ پیش کیا امجد پرویز نے کہا میں تو یہ کہوں گا کہ ہمارا کیس اوپن ہوا اور گواؤں پر جرہ ہوئی تو اس وقت نیب نے زمنی ریفرنس لانے کا فیصلہ کیا میاں گولہسن اور انگزیب نے کہا کہ آپ اس متعلق وقت لے کر جواب دیں کہ کیا کسی گواؤں نے ایسا کوئی بیان دیا تھا جس کے بعد نیب نے یہ ضرورت محسوس کی کہ زمنی ریفرنس دائر کیا جائے عدالت نے کہا مجسٹریز میاں گولہسن اور انگزیب نے کہا کہ یہ اہم چیز ہے آپ کے اخلاف زمنی ریفرنس آیا اور اس میں تگڑی باتیں دیں تو آپ وقت لے لیں اور آپ تسلی سے دیکھ لیں کہ کون سا گواہ تھا جس کے بیان کی روچنی میں زمنی ریفرنس ہوا امجد پرویز نے کہا کہ ٹرائل کورڈ نے نواز شریف اور مریم نواز کی ادم موجودگی میں فیصلہ سنایا میاں نواز شریف اور مریم نواز کلسوم نواز کی عیادت کے لیے لنڈن میں موجود تھے مریم نواز اس وقت کیسز کی آخری سٹیز کی آخری سٹیز پر موجود تھی کلسوم نواز سوری اعتصاب عدالت کو فیصلے کی تاریخ تبدیل کرنے کی استعداد کی گئی ٹرائل کورڈ نے ہمارے اس ترخواست کو اسی دن مسترد کر دیا اعتصاب عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے نواز شریف اور مریم نواز کو سزا سنائی ایون فیلڈ میں اٹھارہ میں سے چھے گواؤں کے بیانات ہو چکے دے اور اس کے بعد عدالت نے کہا کہ میں یہ وکیل امجد پرویز نے کہا میں تو یہ کہوں گا کہ ہمارا کیس اوپن ہوا اور پھر ان کو خیال آیا کہ ہمارے خلاف یہ ریفرنس یا کوئی زمنی ریفرنس دائر کریں بہرحال عدالت نے جسٹس میاں گلہ حسن ورنگ زیب صاحب نے کہا کہ جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے جو آپ سے سوالات پوچھے گئے ہیں آپ ان کی تیاری کر لیں اور ہم جو سمات ہے وہ 29 نومبر کے لیے ملتوی کرتے ہیں پہلے تھا کہ روزانہ کی بنیاد پر کل بھی سمات ہوگی پھر آگے بھی تو اب چونکہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے نیب کے لیے بھی اتنا آسان نہیں ہے نیب یہ کہہ بھی دے کہ یہ بے گناہ ہیں تو اس کے باوجود یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے کہ نیب اس میں سے جلد اپنی جان چھڑوا سکے یا نواز شریف کو یہ ریلیف دیا جا سکے یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نواز شریف جو ہیں وہ چیزیں ہوں نواز شریف کرپشن بدنیتی کے چارجز سے بری ہوئے نیب نے آج تک یہ بھی چیلنج نہیں کیا امیر فاروق صاحب کا کہنا تھا کہ نواز شریف کرپشن اور بدنیتی کے چارجز سے بری ہوئے نیب نے آج تک اس کو چیلنج نہیں کیا امجد پرویز کے دلائل ایک عوامی نمائندہ کے اساسے اور اگر معلوم آمدن سے زیادہ اساسیں ہیں تو بغیر کرپشن کے وہ کیسے بنا سکتا ہے اب ان کے خلاف ثابت یہ ہوا کہ آمدن سے زیادہ اساسیں ہیں تو بغیر کرپشن کے ایک بندہ اساسے کیسے بنا سکتا ہے اور کرپشن کی حد تک جو فرد جرم تھی اس کو چیلنج ہی نہیں کیا میری نا مجھے کہیں نہیں کہیں یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ کہیں ریمانڈ نہ ہو جائے سزا ختم کر کے سزا کا لدم قرار دے کے کیس کہیں ریمانڈ نہ ہو جائے فرد جرم کے لیے اور دوبارہ چیزوں کو دیکھنے کے لیے اتنا آسانی سے نواز شریف کو ریلیف بھی نہیں ملنا اور اتنا آسانی سے نواز شریف نے چھوٹنا بھی نہیں ہے بہرحال میاں گل حسن اور انگزیب صاحبات ساری سمات میں سوال وہی پوچھ رہے تھے اور امجد پرویس صاحب کو مشکل میں وہی ڈا رہے تھے کہ جسٹس آمیر فاروق صاحب زیادہ دیر خاموش رہے اب 29 نومبر کو دوبارہ سمات ہوگی نواز شریف کی حد تک حاضری معافی کی استعداد کی گئے تو ہم اس کو دیکھ لیں گے جب انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ معاملہ جلدی وائنڈ اپ نہیں ہونا انہوں نے کہا جی نواز شریف کی حد تک حاضری معافی دی جائے عدالت نے کہا آپ درخواست دیں ہم اس کو دیکھ لیں گے تو اب 29 نومبر کو سمات ہوگی اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد